اچھا جی یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے اس میں یہ روم نمبر اور یہ باقی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو میں علا کر دیتا ہوں اور سب سے پہلے روم نمبر نے ساروں کے اس کے اندر سٹوڈنٹ کا نیم ہے فرس نیم اور پھر اس سیکنڈ کالن کے اندر سیکنڈ ہے ٹھیک ہے فرس نیم اور سار نیم کرنے کے ٹوٹل پیمنٹ ٹو ہنڈرڈ یو نے دی دی ہے ٹو ہنڈرڈ یو بنتی ہے اس میں سے اتنی انہوں نے پی کی گئی ہے اتنی ریمیننگ ہم کیسے نکالیں گے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کا فرمولا لگا دیا ہے کہ ٹوٹل پیمنٹ مائنس پیڈ تو وہ ہمارے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی اس کے اوپر میں لگا دیتا ہوں ٹیکس ایٹ پرسنٹ اس کے اوپر لگاؤں گا تو اس کی ویلیو کیا نکلے گی وہ یہاں پہ پھر ہم نے فرمولا لگایا ہے کہ ای ٹو پیڈ کے اوپر ہم نے ای ٹو کی جگہ ہم اس کو کریں گے ایف ٹو جتنے پیسے باقی ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے ہم ایکس ایف ٹو ملیپلا ہے بچ یہ اور یہ تیرہن روپے اس کا ٹیکس بن گئے ٹیک ہے اور فرمولا کاپی کرنا ہے تو ہم اس پر سائن پہ آکے نیچے تک لے آئیں گے جیسے فرمولا سب کے اوپر کاپی ہوگئے اور اینڈ پہ پیبل پیبل کے اندر پھر ہم نے فرمولا لگایا ہے کہ یہ ایف ٹو جو نہیں پیبل کتنا ہے ہاں ایف ٹو پلس ایچ ٹو باقی اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں یہ مارا آ گیا پیبل کہ یہ والی ویلیو پلس یہ والی ویلیو پیبل میں آ جاتی ہے اور اس کو ہم کھینج کے لمبا کر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ فرمولا سب کے اوپر لگ جائے گا ٹیک ہو گیا جیسے جیسے لائن نیچے آ رہی ہے جیسے ایف ٹو تھا نا ٹو کی لائن میں نیچے ہوں گا تو آٹومیٹک ایف ٹھری ہو جاتا ہے ایچ ٹھری ہو جاتا ہے فرمولا جب ہم ایسے کوپی کرتے ہیں تو ساری لائن ساتھ ساتھ کوپی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب میں نے یہاں کرنا کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں سٹوڈنٹ کا نام سارچ کروں کسی بھی ایک سٹوڈنٹ کا نام اور اس کے جتنے بقائے ہیں جتنے ریمیننگ ہیں پیبل ہیں وہ مجھے شو ہو جائیں ٹیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس میں آتا ہوں یہاں پہ اوپر لگ لیتا ہوں اچھا خالی مجھے پیبل ہاں خالی مجھے یہاں پہ پیبل شو ہو تو میں لکھتا ہوں جناب آم اف ایک اس لگا کے اف سی ٹو اس کو ڈلیٹ کرتے ہیں ایدھر آتے ہیں پہلی لائن سے شروع کرتے ہیں اف بریکٹ شروع کریں گے اور اس دورنٹ نیم ہے ہمارا بی کے اندر تو بی ٹو ایکوز ٹو نام لکھنا ہے تو ہم انفرٹی کامرس کے اندر لکھیں گے ٹھیک ہے تو وہ نام ہمارے پاس کیا آئے گا کوئی بھی نام ہے مریم یا میں کامران لے گا تھا کامران اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے گا مجھے پی ایبل بتا دے گا پی ایبل کتنے ہیں جناب آئی ٹو کے اندر ہے اس کا پی ایبل وہ آئی ٹو یہاں پہ پرنٹ کر دے گا نہیں تو مجھے بتائے گا فالس مجھے فالس لکھا ہوا نظر آ جائے گا ٹھیک ہے میں بریکٹ بند کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں تو یہاں پہ تو کامران نہیں تھا اس نے مجھے فالس دکھا دیا میں اس فارمولے کو کھینج کے نیچے تک لے جاتا ہوں اب کامران یہاں پہ بھی ہے اور کامران یہاں پہ بھی ہے دو کامران ہوئے اس کا نام ہم خان کی ترکہ کر دیتے ہیں علی ٹھیک ہے اب میں نے کامران خالی سرچ کی ہے تو اس نے کامران خان کا بھی بکایا بتا دیا اور کامران علی کا بھی بکایا بتا دیا اب میں چاہتا ہوں کہ صرف کامران خان کا بکایا میرے پاس واپس آئے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا یہی فارمولا پیسٹ کرتے ہیں لیکن اب میں نے اس کو کہنا ہے کہ آپ نے علی بھی ڈھونڈ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کو کہتا ہوں سی ٹو سی ٹو کے اندر نام ہوں سی ٹو اس ایگول ٹو علی ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر دوبارہ ہم لکھیں گے کہ ریٹرن ہمیں کیا ملنا چاہیے تو کاما لگا کے کاما کا بات ہم کرتے ہیں آئی ٹو ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ریٹرن آ رہا ہے اور فالس ہم نے آگے اس طرح لکھ لیا یہ بریکٹ بند کر دی اور اس کی یہ بریکٹ بند ہوگی انٹر کر کے چیک کرتے ہیں کہ فارمولا ٹھیک ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا فارمولا غلط ہے اب وہ میں چیک کرنا پڑے گا کیا اچھا اس کے اندر ہم نے کاما لگایا ہے اس کے بعد فالس نہیں لکھا یہ لکھ کے چیک کرتے ہیں کہ اب یہ کیا ٹھیک ہے کہ نہیں نہیں ابھی بھی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ایف بی ٹو اس ایکل ٹو کامران کاما ایف سی ٹو اس ایکل ٹو بھی اس کے اندر خیل لکھا گا اینٹر حسنین ہے یہ فارمولا ٹھیک ہو گیا اس کو کھینچ کے نیچے لگے کہ جائے تو اسے صرف کامران کامران ڈی کا نمبر دکھایا ٹھیک ہو گیا ان دونوں میں آپ کو فرق نظر آیا کہ میں میں نے پہلے صرف ایک فارمولا لگایا سیکنڈ والے کے اندر میں نے دو ایک فارمولا لگایا ہے ایک یہ اور پھر اس کے بعد ایک یہ کلیر ہو گیا میں نے یہاں پہ ڈیریکٹ آئی ٹو کی ویلیو اس کو اپس کر دی ہے جو پہلے ہم کرتے تھے ہم وی لوک اپ کا فارمولا ڈال رہے تھے ہم میں اس کو بھی سکپ کر دیا اب تیسرے نمبر پہ میں آتا ہوں اب اگر میں نے یہاں پہ کامران علی کی جگہ اسمان ناصر کا فارمولا چاہ کرنا ہے اسمان ناصر کا بقایا چاہ کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس فارمولے کو میں کاپی کروں گا ادھر جاؤں گا ادھر جا کے میں یہ پیسٹ کروں گا اس کو میں کروں گا یہاں سے اسمان اور یہاں سے میں اس کو کروں گا ناصر کروں گا یہ فالس ہو گیا اس کو میں اٹھا کے نیچے تک لے کے آتا ہوں تو مجھے اسمان ناصر کے وہ نمبر دے رہا ہے تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہے ٹھیک ہے اس کو شورٹ کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ دو کولم بنا لیتا ہوں ایک کولم ہے یلو کلر کا یلو نہیں توڑا چینج کر جاتے ہیں بلو اور یہ کولم ہے ایسے یہ فرسٹ نیم اور یہ سیکنڈ نیم یہاں پہ میں فرسٹ نیم لکھ لیتا ہوں کوئی بھی اسمان ناصر لیتا ہوں وقار ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں میں دین ٹھیک ہے یہ وقار دین ہمارے پاس یہ کوئی بھی نمبر میں لکھتا ہوں اب یہی والا فارمولا میں کاپی کروں گا لیکن جب یہاں میں پیسٹ کروں گا تو میں اسمان نہیں لکھوں گا انورٹڈ کامس کے اندر اسمان لکھا ہے ٹیسٹ میں لوجیکل ٹیسٹ جو ہے میں اس کو ریموف کر کے یہاں پہ یہ آر فور دکھ لیتا ہوں آر فور کے اندر جو بھی میں لکھوں نا وہ اس کو ڈونڈے اس ٹھیک ہے اسی طرح ناصر کی جگہ میں لکھ دوں گا اس فور اور ان کا آئی ٹو اس نے ریٹرن کرنا ہے میں انٹر کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اس نے فالس کر دیا اس سب کو کھینج کے میں نے یہاں پہ ادھر رکھ لیا ہے سب فالس کیوں وہ اس لیے کہ جب بھی ہم فارمولا کھینج کے نیچے تک لے کے جاتے ہیں نا وہ یہ جو ویلی ہوتی نا ایس فور والی یہاں پہ ایس فور ہے آر فور اور ایس فور نیچے والے فارمولے میں آر فائیو ایس فائیو کر دے گا اس فارمولے میں آر سیکس ایکس ایکس کر دے گا جبکہ ادھر تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں ہے میں چاہتا ہوں یہ سب آر فور اور ایس فور پر ہی رہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس فارمولے کو کوپی کرتا ہوں ادھر آتا ہوں ادھر کرتا ہوں پیسٹ لیکن آر فور کے ساتھ میں ایس فور کا وٹن دباتا ہوں لوگ کرنے کے لئے یہ اب اس نے لوگ کر دی ہے لوگ کرنے کے لئے کرتا کیا ہے کہ ایک ڈالر کا سائن اس کولم کے ساتھ لگائے گا جو بھی آپ کا ایس ہے یا پی ہے یا ٹی ہے اور ایک لوگ لگائے گا وہ اس رو کے ساتھ فور کو فور کو ہم نے لوگ کر دی ہے ٹھیک ہے ایس کو اور فور کو ہم نے لوگ کر دی ہے اب انٹر کرتا ہوں اور اس کو ڈرائگ کر کے نیچے تک لے کے جاتے ہیں اب اس نے یہاں پہ دیا وقار دین کا ادھر بھی اور وقار دین کا ادھر بھی اور اب آپ چیک کریں کہ یہ ایس فور ادھر یہ ہے سارے فارمولا کے اندر تین بھی بھی نہیں چینج ہو رہا باقی سارے چینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس اب یہاں پہ لیکن میں سمپل ہو گیا میرے پاس کوئی دوسرے لڑکے کا نام چیک کرنا ہے کسی سٹوڈنٹ کا میں لکھوں گا جناب یہاں پہ کمران کمران علی کا تو پہلے بھی آ رہا ہے کمران خان کا نہیں ہوا کمران اور یہاں پہ لیکن خان ہاں پہ لیکن فارمولا آٹومیٹک چینج ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب ایک اور چیز کہ یہ کمران خان مجھے لکھنا پڑ رہا ہے خود ہی اگر میں کمران خان کے اندر لسٹ بنا لوں ایک جس میں سارے سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے یہ سارے سٹوڈنٹ کے نام آٹومیٹک آج ہے اس کے اندر مجھے خود نہ لکھنے پڑے ہو سکتا ہے سپیلنگ غلط لکھ دوں میں جیسے کمران خان کی جگہ میں کم ایسے ہو گیا تو اب وہ سارے فالس ہو گئے اب مجھے سمجھ نہیں آ لی کیا ہو رہا ہے ایک لیٹر کی وجہ سے وہ پنگا ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ لسٹ میرے پاس آج ہے میں نے اس پہ کلک کیا ڈیٹا پر گئے ڈیٹا ویلیڈیشن پہ آئے پہلی لائن کے اوپر یہاں پہ اینی ویلیو لکھا ہوا ہے اس کو میں لسٹ بنا لیتا ہوں اب لسٹ میرے سے پوچھ رہا ہے کیا ہے آپ کی لسٹ تو میں اس کو یہ بی کے ویلیو لے سکتا ہوں بلکہ یہ ویلیو میں اس کو لیتا ہوں بی ٹو سے لے کے بی ٹوی ٹوی ون تک اور یہ اس نے لاک بھی کی بھی آٹومیٹک کیونکہ یہ ہلے گی نہیں آپ ہی لے گا ٹھیک ہے اوکے کرتا ہوں اب میں جب لسٹ کھو لیا لیکن سارے سٹوڈن کے نام آگئے یہاں پہ میں نے ہیدر پہ کلک کیا سب فالس ہوگئے اس کو بھی میں ڈیٹا ویلیڈیشن کے اندر ڈیٹا ویلیڈیشن ڈیٹا کے اندر ڈیٹا ویلیڈیشن پہلے والے پہ کلک کریں اینی ویلیو کی جگہ اس کو لسٹ پہ لے کے جائیں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے سی ٹو سے اب میں اس کو مینول لکھ لیتا ہوں سی ٹو سے کولن سی ٹوی ٹی ون تک لیکن یہ اب لاک نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کو میں نے لاک کرنا ہے لاک کرنے کے لئے کیا کروں گا ایدھر بھی ہیں ایک ڈالر کا سائن ایدھر بھی ڈالر کا سائن ایدھر بھی اور ایدھر بھی ڈالر کا سائن اوکے کرتے ہیں اب یہ میرے پاس یہاں پہ بھی سر نیم کی بھی دیکھیں لیسٹ آگئے اب ہیدھر کے آگے کیا ہے ہیدھر کے آگے مر پاس جمال ہیدھر جمال اب یہ ہیدھر جمال کی دیکھیں یہاں پہ مر پاس آگئے اوکشن ٹھیک ہو گیا چلے اس کو اب یہ فارمولے آپ دیکھ لیں گے یہ سب سے بیسک فارمولا تھا ایف کا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایف کے اندر ایک اور ایف ایڈ کیا ٹھرڈ نمبر پہ ہم نے کیا کیا ہم نے نام چینج کیا حالی تو میں نام چینج کرنے کے لیے پورا فارمولا دکھانا پڑا فورت نمبر پہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کو دے دیا کہ آر فائف کے اندر سے ٹھنڈو ٹھیک ہو گیا اور فیفت نمبر پہ میں نے اس کو لاک کر دیا آر فائف لاک نہیں تھا تو ہم ایرر دیا تھا میں نے اس کو پھر لاک کر کے بتا دیا اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ ہی بنا لی تھی یہاں پہ پوری ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ آجے اور اس کے حساب سے دیکھیں وہ نمبر دینا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا موسیقی